جنہوں اپنے پینڈ ویچ بیٹھے ہویا شہر دور نظر ہوں دا سی انہوں نے سادن بدلے ہو دیکھے آج ہوای جہازیاں تے دنیا نیڑے ہو گئی سنسار نیڑے نہیں ہویا میل پتھنوں دی دوری نہیں کتھی کہ وہ سادن بدل گئے جی تینہوں کوئی منزل دور نظر آوے جی تینہوں کوئی قدم تھکاوت ویچ نظر آوے تو تینہوں اپنے سادنہ دی اپروچ والا سوچ نہ پائے گا میں نے اینی گلت ہے نا میں نے کئی بار کئی سجن کہنے دنے خورے بدل گیا ہے پر میں ایک گلتو آج سامنے سپشٹ کرنا چاہنا ہے میں نے اس بدلے ہوئے سادنہ دی لوڑ پرتی تھوندے گئے اوہ دوں پام سکتی ہوئی سی جگان دی ضرورت سی جگان دی آواز دکتی جلی ضرورت سی جگان دی آواز دکتی جلی ضرورت سکتی جلی ضرورت سکتی ہوئے شکتی نال نہیں سی جڑیا ہویا نتیجہ نکلیا اندروں چار ان سے دسری سب نہ نکلی ایسی بے پت ہوئے لکتے گئے آر تھک تاورتے عزت تاورتے پت دے تاورتے ایسی لکتے گئے پرمار تھک تاورتے سابس سامنے سری گرنس سب دی بیردیاں ہوئی ہیں لورسی قوم ہو جگان دی جگایا آج لوڑ پتی تہن دیئے کہ قوم ستی پئی جاگتے پئی پر جاگ کے ایک دوجہ ناستکران لگتے جاگ کے ایک دوجہ والوں بے پچھان ہو گئی کہ میں آج دی اس لوڑ تے اس آج دے بدلے ہو اس ساڑنا دیگال نہ کرا قدیہ آسانی ہویا جوڑے لوگ میں ہوئے ارز کی تیسی موسم بدل دے نے سفل مساپر لئی اور اسنو ہر بدل دے ہو موسم نال تیاری رکھنی چاہیے دیے کروں تر دے ہو پہاڑا تے جان لئی تے جس وقت تر دے ہو دے سادے کپڑے پائے ہندے نے پتلے کپڑے پائے ہندے نے جس وقت اتر دے ہو اتھے کوٹ پالے دے ہو کیوں پہن دے ہو موسم بدلے ہے بدلے ہوئے موسم نال صادم بدلنے ضرورتیں بدلنے ہیں اس وقت ضرورت سی جگان دی ہن ضرورت ہے اکتا وال پریرن دی آج جس کہی تے اکتا بھی گالے کرنا آپ پر پرچول بھی گالے کرنا لوگی گالے بدلتی مہران ہونا ہی دی ضرورت نہیں حضور نے بانی بچی خیال دیتا کہنے لگ گئے روگ دارو دویں بجے ضرورت کس کل دی روگ دارو دویں بجے تاں بہت سجان جنسی روگ نہیں بجانگے آپ پشلے دن میں مہران ہونا ایک سجن نے پیپر بچے گال لکھی تو پروہست دشن سے آنے ایک آق ہے کہ جو کچھ پنجاب بچ پتلام ہو رہی ہے اندے ذمہ واراسی ہیں گالے سم کو اندھی کوشش کریا کرو میں آق کیا میں اس تو بعد ہوں انٹرویو دوئے ہیں انہیں اے دن پیپر آنے کی فائدہ جنہوں نے پرلے گال نہیں پہنے میرے کہیں تو بھاوے ہے بھی جو کچھ ساڑے نہ لگیت رہی ہے جیس بیٹوں کو بعد بھی ساڑے دماغتے ساڑے منہ پہ اے اثر نہیں کیسے اندہ اوپر آلہ کی کرنے اندھی بجائے سی منسٹریاں لئی چودریاں چودریاں لئی پر دہنگیاں لئی جتہ داریاں لئی دری جانے تا پھر اس دیزمہ وارسی بھی گلوان دے چاہت مارو ساڑی حالت آج اندر نہیں کیے اس وچ کوئی شاکدی بنجائش نہیں کہ ساڑے دے ظلم ہو رہے ہیں میں نے پچھلی دن چیتہ کل کیسی کہ ظلم تھا اسی زیادہ تو زیادہ میر مننوں نے آنکھ نہیں ہے نا میر مننوں نے بڑا ظلم کیتے ہیں انہیں ماما دی گوڑی بچوں بچے تو اولئے نے انہیں انہیں تکڑے کیتے ہیں تکڑے کر کے گلہ میں چہار بنا کے پا دیتے ہیں ایسی میر مننوں نے ظلم نوں بہت وڈا ظلم آخ آخ کے ہن تک چکار دے ساں تے میں اس دن آکھیا میں آکھیا مننوں جہ دو میں آج دے ظلم دیکھنا میں کہنا تم بہت چنگا سے ہیں کم سے کم تو کسی ماں دے بیٹے دے ٹکڑے کرتے ہو ٹکڑے تو واپس کر دن دا ساں اس ماں دے وشواش دے آجاندہ سیدھا کہ میرے بچے دے ٹکڑے کر دتے گئے نہیں میرے بچہ شہید ہو گئے میں ان دے واسطے جے اخند پاٹ جن سہر پاٹ جن سلیگرنس صاحب دے چرنہ ارواز نہیں کر سکتی جیل وچ بیٹھیں ہیں ایک پانچ بار ہو سکتا ہے ہواید روح آخ کے مول منتر دا پاٹ کر کئی مچھا ٹکڑے دی ہو گئے بھی کم سے کم وشواش دے آجاندہ سی میرا بچہ شہید ہو گئے جو ظلم آج دیکھ رہے ہیں ماما کیول اینی گل نترس دیا نے کہ سانو بچے دی لاش بارے دس لیو ایک کیول اینی جاننا چاہ دیا نے کہ سانو اینی پتا لگ جائے ساڑھا بچہ جیوندہ ہے جہاں شہید کر دیتا بھی ہے اپنے نال واپریاں دا سکنا اس بلدہ در کوئی نہیں لیکن جیرہ میں نے وہ افسوس نال ہوندہ ہے اوہے کہ اسی روگ دیا گلہ کری جانے ہیں دارو بلکل نہیں بجھ رہے جی دارو دی گل کرو آپ نے روگ دی گل کیوں نہیں کرتے حضور نے بانی میں چکی پیسہ نے کیوں آگ دیتا تین لگے پوچھت پتھت تین مارک نے دھرے پاگ پریتم کے دیش کیسے پاپتن سو جائیے پاوے منزل کوئی بھی ہوئے جی ایسی گلہ کے آن منزل دیاں کریے جائیے پر دو قدم اگے وضن والتے حینہ دےئیے اپنے سادن نہ اختیار کریے کیونی منزل ملے گی میں اس گل کو بیواز سہاں میں لوجک تو اگے نہیں بات سکتا جیڑی چیز پیٹری ربل نہیں میں اتھے رک جانا اور سپشت کہنا رک جانا کسی نے چنگا لگے مارا لگے صبح بنیا ہوئے میں اکھامیت کے نہیں ترسکتا اکھام کھول کے تو اندھی لوڑے بھائی سب نے آتھے ہیں کہ انہیں پوچھت پر تھک تہمارک نہ گھے پر پریتم کے دیش کیسے باتن سو جائیے پوچھت ہے وید کھائے اوخد نہ سنجم سے کیسے مٹے روگ اس نے روز گل نہ کری جائیے میں نوپیڑا ہے میں نوپیڑا ہے کنو پیڑا نہیں شاڑی پیڑا سن جائیے کہتے ہیں آج بھی رسکت ہے حیلان سائنس گل پر اس لئے کہ دوجہ نوپیڑا ساڑے پتر شہید ہو گئے اور جنہوں نے شہید ہو گئے انہوں نے دسندہ کی بیدہ انہوں نے پتا ہی ہے ساڑے پتر شہید ہو گئے لیکن یہ شہیدیوں روکن کی میں اس ظلم نے اٹھانے کی میں پوئے اس لئے بھی قدیس ہو کے لڑی اس لئے آپسے جانے ہیں جنہیں ساڑے پرکیوں نے جنہیں ساڑے پتر نے جنہیں ساڑی ستے جانے کیونے ایک دوجہ دے اختراف لیں ایک دوجہ دے چکر سپن لیں ایک دوجہ دے بے پشان کر لیں روک پیڑا بھی آواز دے ہی جانے ہیں اس لئے داروں بلکل نہیں لگ دیا پیڑا کسنوں نہیں اپنے نالہاد بیدیاں ہر کوئی سنا سکتا ہے میں اپنے جیون میں سمندر تگلیاں سنا سکنا کوئی بہت پرانی گل نہیں سال سوا سال دے قریب ہویا ہے میرے کل دو ٹائی سال کو رہنے والا شہدیو سنگھ نام دا گرسک بڑی گارڈ سریعہ کال تخت صاحب دی سیوہ دے درمیان بھی میرے کل رہا پیشلی بار جو دن درمیان سیوہ ملکتوں کے کھڑایا او دن بھی میرے کل رہا شہدیو سنگھ دا نام سی دو سال کو میرے کل رہا لگا کار اچھا انہیں کار دو چار بار پلس گئی شاپا ماریا کاردیاں نے مینو اطلاع دیتی کہ ایس تن کر کے سو دیو سنو فرن واسد دو چار بار پلس آئی میں آپ خود سومنی گلدوارہ پر بند کمیٹی دے سکتر نو آک کے آئی جی پولیس کو فون کر آیا بھی وہ بندہ دو سال تو میرے کل رہا ہے اندھی ہر حرکت دا میں زمیں بارا میں اس نے پچھانڈنا اندھا کوئی دوش نہیں اندھے کوئی کیس نہیں پر چلو جے تو انہوں کوئی شاہ تو پیدا ہویا ہے کہ میں تو انہوں اپنی اپنی پیش کرا دینا ایجر نا اس نے اس نے جے کوئی کیس جا کوئی ایسی گل ہے تو میں نے واپس جواب دیو اس بچے نے اسی پیش کرا دیتا تیب ہم یہ شبی سال کی اسی عمر سے پیش کر دیتا پندرہ دنہ بعد انہوں نے انٹیروگیٹ کرنے تو بعد پرین چٹ دے کے واپس پیدتا بھی اندھے کوئی دوش نہیں کوئی کیس نہیں سنو بھی پتا سی واپس پہی دیتا گیا اسی بچے در ہو گئے اجھے دو میں نہیں درمیان میں سے گزرے سن سامنے رات دے ٹائم سے اچانک میں نو پای گرداز حال امرس صاحب جت سے رہے شن دی سی اتھے فون آیا موسیقا موسیقا موسیقا